تلاوت قرآن حکیم سے باقاعدہ جشن کا آغاز ہو چکا ہے قاری ندیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انسان کی تلاوت کرتے ہوئے اس جشن کا آغاز کیا اور ظاہر ہے کہ آج یہ جشن اس کی آمد آمد پر ہے کہ جو خود محسن انسانیت ہے اگر پوری دنیا میں انسانیت کا تصور کچھ بھی پایا جا رہا ہے تو وہ خامس آلیبہ سرکار سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے اس لیے کہ انسانیت کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کا نام حسین ہے مجھے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْحُسَيْنِ مِزْبَاهُ الْحُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاتِ میرا حسین چراغِ ہدایت ہے میرا حسین سفینہِ نَجَات ہے اگر آپ انسانی زندگی پر اسلامی عقائد کے مطابق غور فرمائیں تو دو حصوں میں کم سے کم بٹی ہوئی زندگی ہے زندگی کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اس دنیا میں گزارا جاتا ہے اور اس دنیا کے بعد دوسری زندگی آخرت کی زندگی ہے جتنے انسان اس روح زمین پر سانس لے رہے ہیں انہیں اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی کو بھی گزارنا ہے دنیا میں سب سے کامیاب اس کی زندگی ہے کہ جسے ہدایت مل جائے اور آخرت میں سب سے کامیاب وہ کہلائے گا کہ جس کو نجات مل جائے دنیا میں ہدایت مل جائے تو انسان کامیاب ہے آخرت میں نجات مل جائے تو انسان کامیاب ہے پیغمبر نے فرمایا کہ حسین چراغِ ہدایت بھی ہے حسین سفینہِ نجات بھی ہے گویا پیغمبر یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ حسین تمہاری دنیا کی بھی ضرورت ہے حسین تمہاری آخرت کی بھی ضرورت ہے اگر دنیا میں ہدایت چاہتے ہو تو در حسین پر آ جانا اور اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آ جانا ایک دروازہ ہے جو دنیا کو بھی سمار رہا ہے ایک دہلیز ہے کہ جو آخرت کو بھی سمار رہی ہے عزیزہ نگرامی آج اسی عظیم وجود کی آمد آمد کا دن تھا اور آج کی شب بڑی عظمتوں کی شب ہے آج کی شب بڑی برکتوں کی شب ہے آج کی شب پروردگار کی رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں آج کی شب جو حسین کے وسیلے سے اس سے طلب کیا جائے وہ فوراں اس کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے اس شب کی عظمت اہمیت اور اس شب کی قیفیت کو محسوس کرتے ہی ہوئے اس جشن کا انعقاد کیا گیا آغاز کیا گیا آپ کے علم ہے کہ اس جشن میں رسمی طور پر نصری خراج عقیدت پیش ہوتا ہے اس کے بعد شوراہ کرام بارگاہ حسینی میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں عزیزہ نگرامی امسال اس جشن کی قیفیتوں میں ایک اضافہ یہ بھی ہے کہ نصری خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دلی سے ہمارے مہمان جناب ناصر علی صاحب تشریف لائے ہیں عزیزہ نگرامی کہنے کو تو وہ تقریر کریں گے لیکن آپ یقین جانئے کہ سیمینارس میں دانشور حضرات جو مقالے پڑھتے ہیں اور جس اعتبار سے تحقیق پیش کرتے ہیں وہ دیکھ کر نہیں زبانی مگر مقالہ ہی پیش کریں گے ظاہر ہے کہ ان کا ہر حرف تحقیقی ہوتا ہے اس کے پس منظر میں سائنس اور تاریخ کی حقیقتیں ہوتی ہیں اور وہ ڈھون کر وضائل کے گوشے وہاں سے لاتے ہیں کہ جہاں عام ذہن پہنچ نہیں سکتا اور ظاہر ہے کہ یہ وہ بارگاہیں ہیں کہ جہاں صرف غور کرنے کی ضرورت ہے وضائل کی موجیں تو خود بخود ذہنوں تک پہنچتی رہتی ہیں انسان صرف فکر کے دروازے کھول لے تو ہر گزرتا ہوا لمحاں ہر وقت کی موج وضائل کا بیکرہ سمندر بننے کو تیار ہے زنگرامی یہاں ایک بون بھی سمندر بننے کی صلاحیت رکھتی ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم کس طرح لو لگائیں اور ہم کس طرح بات کو آگے بڑھائیں عزیزہ نگرامی میں بات کو مختصر کرتے ہوئے درخواست گزار ہوں برادرم ابباسر شاہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں وہ حرف تشکر کے لیے تشریف لاتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں وہ کلمات تشکر بھی ادا کر دیں اور ساتھی ساتھ ذرا سا ہمارے محترم ناصر علی صاحب کے لیے ایک تعریفی بیان بھی جاری کر دیں تاکہ سامعین مزید قیفیت سے سرشار ہو کر انہیں سامات فرمائیں تشریف لائے ہیں اس اکیڈمی کے چیئرمین علی جناب مولانا ابباسر شاہد لقوی صاحب موسیقی